جب گلہ کارٹ کے نیزے پچھا دیا تو پھر زینان خانے کو پکڑا گیا تو حضرت زینب کیا جگر والی خاتون ہے چھے بھائیوں کی شہادت دیکھی دو بیٹوں کی شہادت دیکھی آن اور عبداللہ آپ عبداللہ بن جعفر کی زوجہ محترمہ تھی ان سے دو بیٹے تھے آن اور عبداللہ دو بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا چھے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا سارے خاندان کو زبا ہوتے دیکھا امام زینال عبدین ساری رات روتے تھے تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دے دیا اب آپ ساری رات کیوں روتے ہیں کہنا ہے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا یوسف اور وہ بھی مل گیا تھا تو اس کے لیے چالیس سال وہ روتے روتے آنکھیں گماں بیٹھے اور میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے زبا ہوتے دیکھا خاندان بھی خاندان نبوت تو جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑ گیا اور زینب اور ان کو لے جانے تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑ ہوئے تھے سر نیزوں پہ چڑھ ہوئے تھے چھوٹا سماسوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا وَمُحَمَّدًا وَمُحَمَّدًا سَلَّ عَلَيْكَ الْإِلَٰهَ وَمَلَكُ السَّبَرِ حَيْ مُحَمَّد حَيْ مُحَمَّد آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو دمین آسمان کے بادشاہ کا درود و سلام ہو هذا حسین بالعراب مُزُمِلُ جِمْ مُقَطْعُ الْعَضَحِ اے محمد اے محمد یہ حسین پڑھا ہوا ہے اس کا لاشہ بے گور و کفن میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آج حسین کی بارات ہے مُزَمِّلُ الدِّمَا اپنے خون کا صرف جوڑا پہنا ہوا ہے مُقَطْعُ الْعَضَحِ اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجھ جایا ہوگی بناتو کا سبایہ آپ کی بیٹیاں قید ہوگئیں و ضروریتوں کا مقتلہ آپ کی نسل زبا کر دی گئی تصفی علیہ حر رہا کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا تو کہنے لگیں انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا تھا کوفے کے بزاروں میں لچ سر پھرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا اس نے ہاتھ میں چھڑی تھی ہونٹوں پہ ماری ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو زید بن ارکم تڑب کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لیں میں نے اپنے نبی کو دیکھا انہوں ہونٹوں کو چومتے ہوئے یہاں چھڑی نمار لیکن تو بڑا سٹھی آگیا ہے اور نہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کرتے تھا پھر وہ سر شام بیجا جا رہا ہے اور یہ زید کے سامنے رکھا جا رہا ہے پھر وہ چھڑی مار رہا ہے ابو برزہ اسلامی کھڑے ہو کر کہتے ہیں شڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو میں نے نبی کھونٹوں کے سال دکھتے ہوئے دیکھ یہ تو حال کیا اہلِ بیت کے ساتھ بارال میرے بھائیو اہلِ بیت میں تمہیں اہلِ بیت کے بارے میں دراتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں غدیرِ خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا برہدہ اسلامی آئے اور حضرت علی کی شکایت کرنے لگی تو آپ نے موں پھیر لی پھر شکایت کی تو آپ نے کہا برہدہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے کج بلکل تو کہا پھر میں علی سے پیار کرتا ہوں میرے عزیزو میرے بھائیو کربلا ایک سبق ہے کربلا صرف دس زن رونے دونے کے لیے نہیں ہے ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو گردنے کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا مارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر چھکایں مسلم بن کے چلیں مومن بن کے چلیں اللہ کے واسطے میرے بچوں اگر میرے شاگر ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال دو اپنے آپ کو جب گلہ کاٹ کے نیزے پہ چھا دیا تو پھر زنان خانے کو پکڑا گیا تو حضرت زینب کیا جگر والی خاتون ہے چھے بھائیوں کی شہادت دیکھی دو بیٹوں کی شہادت دیکھی عون اور عبداللہ